بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ایس پرینٹس اسلام علیکم بابر ندیم ہے ڈیر ایس پرینٹس آج ہمارا 28 لیکچر ہے سی پی سی کا اور آج ہم انشاءاللہ ریٹن سٹیٹمنٹ کو کمپلیٹ کریں گے اور آج ہم نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک پڑھنا ہے سیٹ آف ٹھیک ہے شیئر کیجئے گا اگر آپ کے پاس ٹائم ہو دوسرے لوگوں سے ڈیر ایس پرینٹس شروع کرتے ہیں یہ میں پتہ ہے رول 6, 7, 8 and 9 وہ ڈیل کرتا ہے کس کے ساتھ سیٹ آف کے بارے میں سیٹ آف کے بارے میں میں آپ کو سیٹ آف جو ہے نا کہانی کی صورت میں سمجھاتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو پڑھا بھی دوں گا سیٹ آف یہ ہے کہ دیکھیں اگر پلینٹیف نیڈ ڈیفینڈنٹس سے 50 روپے لینے ہیں تو ڈیفینڈنٹ نے بھی اس سے کچھ پیسے لینے ہیں ٹھیک ہے تو اب ڈیفینڈنٹ کیا کرے وہ اپنا اب وہ اپنا ایک سیپرٹ دعویٰ کر لے اس سے لے لے کیونکہ اس کا ایک سیپرٹ کاز آف ایکشن ہے لیکن اس کی جو ایک سیپشن ہے وہ سیٹ آف ہے جو یہ کہتی ہے کہ نئی بھئی نئی بھئی وہ ریٹن سٹیٹمنٹ کے تھو بھی اپنا کلیم کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے بڑی کنڈیشنز ہیں اگر وہ کنڈیشنز پوری ہوتی ہوں تو اس کو جو ہے وہ جو ہے وہ سیٹ آف کے طور پہ وہ پیسے جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے سیٹ آف یہ ہے کہ جناب ٹھیک ہے یہ جو پچاس روپے مانگتا ہے ٹھیک ہے اس کے بنتے ہیں یا نہیں بنتے میں نے اس سے سو روپے لینے یا میں نے اس سے پچیس روپے لینے ہے اب وہ یہ بات ڈیفینڈنٹ کس کے تھو کہہ رہا ہے ریٹن سٹیٹمنٹ کے پاس ایک اس کے پاس آپشن یہ تھا کہ وہ اپنا لیتا دعویٰ کر لیتا لیکن ایک آپشن اس کا سیٹ آف کی صورت میں یہ تھا کہ وہ ریٹن سٹیٹمنٹ کے تھو ہی کلیم کر لیتا تو اب اس نے ریٹن سٹیٹمنٹ کے تھو اگر وہ کلیم کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کا پرسیجر کیا ہے وہ یہ ہے یاد کریں ہم نے یہ پڑا تھا کہ جب اس کو سمن جائے گا تو اس میں یہ لکھا ہوگا تم جو جو ڈاکومنٹ پیش کرنا چاہتے ہو پلس تھا تم چیز چیز اگر تم سیٹ آف کلیم کرنا چاہتے ہو تو اس کے بارے میں جو ڈاکومنٹ ہے تو وہ ساتھ لے کے آنا ٹھیک ہے آرڈر فائیو رول سیمن ہے شاید آپ اس کو دیکھئے گا سمن میں ہی لکھا ہوگا جس پہ وہ مسئلہ پلینٹیو کا کیس ڈیفینڈ کر رہا ہے بلکہ اگر وہ سیٹ آف کلیم کر رہا ہے تو وہ ڈاکومنٹ بھی لگائے گا جس کی بنیاد پہ وہ سیٹ آف کلیم کر رہا ہے اور اگر اگر وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اگر وہ اس کے پاس نہیں ہے تو وہ لسٹ آف رلائنس میں وہ جو ہے وہ ایک لسٹ میں اس ڈاکومنٹ کو شامل کر کے تو وہ جو ہے وہ ریٹن سٹیٹمنٹ کو سبمٹ کروائے گا یعنی پرسیجر جو سی پی سی ہے وہ بنانے والا جو تھا وہ بڑا کانشنس ہے اس تبارے میں کہ اس کو پتا تھا یار اگر وہ سیٹ آف کلیم کرے گا تو میں نے ابھی سے سامن میں لکھنا شروع کر دینا ہے ابھی سے میں نے ریٹن سٹیٹمنٹ میں لکھنا شروع کر دینا ہے کہ بھئی لکھ لینا بھئی ڈاکومنٹ ساتھ لگا لینا ٹھیک ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ کیا سیٹ آف جو ہے وہ ہر ڈیفینڈنٹ کا کلیم سیٹ آف ہوتا ہے اگر ایسے ہونا لگ پڑے تو ایدھر پوزیشن کا دعویٰ ہو اور وہ دوسری طرف سے سپیسیفی پرفارمنس کا دعویٰ دائر کر لے ریٹن سٹیٹمنٹ کے تھو ٹھیک ہے تو نو سیٹ آف کا سکو بہت لیمٹیڈ ہے سیٹ آف کی بڑی کنڈیشنز ہیں جو کہ رول سکس جو ہے وہ بتاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اچھا تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فرض کریں کہ پلینٹیف نے پچاس روپے کہے اس نے کہا جی میں نے بھی اس سے سو لینا ہے اور بعد میں دونوں کا کلیم ثابت ہو گیا اس کے پچاس روپے ثابت ہو گیا اس کا سو روپے ثابت ہو گیا تو سو روپے میں سے پچاس گئے تو باقی کتنا رہ گیا یہ ثابت ہوتا ہے نہیں ڈیفینڈنٹ نے پچیس روپے دینے ہیں اور پلینٹیف نے پچاس روپے لینے ہیں تو پچیس روپے کی ڈکری پلینٹیف کی فیور میں ہو جائے گی جمع تفریق ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ کیا ہر کیس میں سیٹ اوف ہو سکتا ہے نوٹ اٹ آل سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ منی کا کیس ہو رکوری کا کیس ہو ٹھیک ہے رکوری اور منی کا کیس ہو اچھا ضروری نہیں ہے کہ اس نے سیدھا سیدھا یہ کہا کہ جناب میں نے اس سے لاکھ روپے لینا ہے تو یہ رکوری اور منی ہے نہیں وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس سے ایک نگوشیبل انسٹرومنٹ کی بنیاد پر لاکھ روپے لینا ہے تو یہ بھی دعویہ رکوری کا ہی کلائے گا رکوری اور منی سے مراد یہ ہے کہ سبجیکٹ میٹر جو مرضی ہو لیکن اس کا رلیف یہ ہے کہ مجھے اس سے پیسے دلائے جائیں ٹھیک ہے اچھا تو وہ کمپنسیشن کا بھی ہو سکتا ہے وہ پیسے کلائم کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری طرف سے جو defendant ہے نا ٹھیک ہے defendant بھی جو ہے وہ کیا کر رہا ہو وہ پیسے ہی اس سے کلائم کر رہا ہو کیا کر رہا ہو پیسے کلائم کر رہا ہو تو دونوں طرف سے اگر پیسے کلائم کرنے کا رلیف ہے تو پہلی کنڈیشن تو پوری ہوگی کہ جناب منی کا دعوہ ہے دونوں ہی پلینٹیف کا ریکووری کا سوٹ ہے اور دیفنڈنٹ بھی اس سے جو ہے وہ پیسے ہی کر رہا ہے موسٹلی وہ ڈیٹ کلاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ لیگلی ریکووریبل ہو لیگلی ریکووریبل سے کامرات ہے یہ نہ ہو کہ جو دیفنڈنٹ پیسے مانگ رہا ہے وہ جو اس کا کلیم ہے سیٹ آف کا وہ ٹائم بارڈ ہو یعنی اس نے دس سال پرانا وہ کردہ مانگ رہا ہو تو وہ پھر سیٹ آف نہیں ہوگا یہاں پہلے اس کا دعویٰ خارج ہوا ہو تو اس پہ رسیوڈی کاٹا لگ رہا ہو تو لیگلی بھی وہ ریکووریبل ہونا چاہیے جو دیفنڈنٹ جو ہے اس سے جو ہے وہ جو اس سے جو ہے وہ مانگنے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی سیٹ آف کی ایک کیا ہے وہ کنڈیشن ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دونوں انڈر سیم کریکٹر جو ہے وہ مانگ رہے ہوں اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے دیکھیں میرے ایک بات سنو میں میرے خلاف کسی نے دعویٰ کی ہے یعنی اس طرح کر لیں کہ اے نے سوٹ کی ہے بی کے خلاف ٹھیک ہے اور بی کے ہے وہ سی کا مختارے خاص کے مختارے عام ہے یعنی ریپریزنٹیٹیو ہے تو اب آپ خود بتائیں کہ کیا ریپریزنٹیٹیو کا اور پلینٹیو کا کریکٹر سیم ہو گیا نہیں اگر دیفنڈنٹ خود ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے مثلا میں اس طرح آپ کو بتاتا ہوں پلینٹیو کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ وہ جو بندہ ہے پرنسیپل ہے جس کا جو مختارے عام عدالت میں پیش ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس بندے سے لاکھ روپیہ لینا ہے یہ مختارے خاص کہتا ہے جی کہ میں نے یعنی میں نے خود اس سے جو ہے وہ لاکھ روپیہ لینا ہے تو کیا یہ سیٹ اوف ہو جائے گا بالکل نہیں ہوگا کیوں بھلا کیونکہ وہ پرسنل کپیسٹی میں نہیں آیا وہ کس کپیسٹی میں آیا ہے وہ ایک ریپریزنٹیٹیو کے طور پر دعویٰ جو ہے وہ دائر کر رہا ہے تو وہ جو بڑا مشکل سا ٹرم تھا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ سیم کریکٹر کا مطلب کیا ہے سیم کریکٹر کا مطلب یہ ہے کہ ان کی لائیبلٹی ایک ریسی پروکلو ایک دوسرے کے خلاف ہو ٹھیک ہے اس کو آگے چل کے بھی ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو سیٹ اوف کا کلیم ہے وہ کورٹ کی جوری جکشن کو ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے مثلا ایک سیول جیج کلاس ٹو کی جوری جکشن ہوتی پچاس لاکھ روپے اور وہ ریٹن سٹیٹمنٹ کے تھو مانگ رہا ہے کہ جناب میں نے بھی اس سے جو لینی ہے نا پیسے وہ کامل لاکھ روپے ہے ٹھیک ہے تو کیا سیٹ اوف ہو سکتا ہے ناٹ اٹ آل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اچھا میں بھولنا جاؤں اس پہ بھی کوٹ فی لگے گی بلکل ایسے جیسے کہ جیسے کہ کس پہ لگتی ہے پلینٹ پہ لگتی ہے کیونکہ وہ اپنے ایک سیٹ اپ کرنے جا رہا ہے نا ریٹن سٹیٹمنٹ کے تھو اچھا میں بھولنا جاؤں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں بھی وہ ایک اس کا افیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہوپ کیا میرے جو میری باتیں ہیں اس کو ایک پیچ کی اوپر ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں یہ بھی ایک دعویٰ ہوتا ہے ہم آگے چاہ کے سب رول ٹو میں سکس کے پڑھیں گے کہ یہ افیکٹ اس کا افیکٹ بھی ایک دعوے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں اگر پلینٹیف جو ہے وہ دعوے کی پیار بھی چھوڑ جائے تو کیا ڈیفینڈنٹ کا سیٹ آف ختم ہو جائے گا نائی پھر پلینٹیف ایکس پارٹی ہو جائے گا اور ڈیفینڈنٹ کی فیور میں ایکس پارٹی ڈکری ہو جائے گی لو کہتا ہے لو کہتا ہے کہ وہ پلینٹ کلائے گی ڈیٹن سٹیٹمنٹ سیٹ آف کی یاد تک اسی طرح اگر ڈیفینڈنٹ اپنا دعوے ویڈڈراؤ کر جائے ٹھیک ہے تو کیا ڈیفینڈنٹ کا سیٹ آف ختم ہو گیا نوٹ ایٹ آل وہ ویڈڈراؤ کر گیا تو اس کا دعوے جو ہے اس کی حد تک وہ چلے گا یا کوٹ اس کے حق میں اس کو کیا کرے گا ہوڈ ڈکری کرے گا اینی ہو اچھا یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہم نے یہ پڑھا بھی تک کہ منی کا سوٹ ہو سیٹ آف کے کیس میں ٹھیک ہے اور سیم کریکٹر ہو ٹھیک ہے لیگلی ریکووریبل ہو اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ کنڈیشن ہے اسرٹنیبل ہو یعنی اگر وہ یہ کہے کہ جناب میں نے اس سے مینز پروفل لینے ہے جناب میں نے اس سے کمپنسیشن لینے یہ دیفینڈنٹ کہے پلینٹیف کے بعد نہیں کر رہا تو کیا یہ چیزیں اسرٹنیبل ہیں یہ فکس ہیں یہ نون ہیں نہیں لیکن جب وہ کہے میں نے پانچ ہزار پیہ لینا ہے تو پھر یہ بات یہ کلیر ہے یعنی دیفینڈنٹ جو کلیم کرنا چاہ رہا ہے وہ اسرٹنیبل ہو اسرٹنڈ ہو واضح ہو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ایک اور جو یعنی وہ اس میں جو کنڈیشن ہے ٹھیک ہے اینی ہو اس کو ہم آگے چل کے یہ کچھ کنڈیشنز سی جو میں نے آپ کو بتایا سیٹ آف کی ٹھیک ہے اور اس کا افیکٹ کیا ہوگا سیٹ آف کی حد تک ریٹن سٹیٹمنٹ کیا کلائے گی پلینٹ کلائے گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب پلینٹ اگر وہ پلینٹ ہے تو پلینٹ والے رول بھی واضح ہونے چاہیے یعنی سیٹ آف کے حد تک پارٹیکولارز انڈر آرڈر سکس رول ٹو اینڈ فور اگر ہیں تو وہ واضح ہونے چاہیے واضح لکھا ہونا چاہیے ایک کاؤز آف ایکشن ہونا چاہیے کہ کیوں وہ سیٹ آف کروانا چاہتا ہے کب اس نے پیسے دیئے تھے اور پھر اب پلینٹیو ریٹن سٹیٹمنٹ دے گا جو ابل جواب اب پلینٹیو کیا کرے گا اس کا ریٹن سٹیٹمنٹ کوٹ میں جو ہے وہ جمع کروائے گا اور اس کے بعد کیس جو ہے وہ کیا ہوگا وہ آگے چلے گا تو یہ اس کا جو تھا وہ افیکٹ تھا کس کا سیٹ آف کا کہ وہ بلینٹ بن جے گی اور پھر اس کے بعد ریٹن سٹیٹمنٹ اور وہی جو رول جو پلینڈنگ ہے وہ پھر سب کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوں گے اپلائی ہوں گے اچھا اب میں آپ کو ایک بہنی امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سیٹ آف کے سلسلے میں ڈکری ایسے جاری ہوگی وہ آڈر ٹوئنٹی رول نائنٹی میں ہم جا کے اس کو پڑھیں گے اور وہاں پہ میں آپ کو ایک نیا کونسپٹ بتاؤں گا ایکوٹیبل سیٹ آف کا ابھی ہم کس کا پڑھ رہے ہیں ابھی ہم لیگل سیٹ آف پڑھ رہے ہیں سٹیچوٹ نے جو بات گئی ابھی ہم وہ پڑھ رہے ہیں ہم ایکوٹیبل سیٹ آف کیا ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے ہم لوگ وہ دیکھیں گے ٹھیک ہے اور ایک بات میں نے بتا دیئے اس کے اوپر بھی کوٹ فی جو ہے وہ لگے گی یعنی وہ ریٹن سٹیٹمنٹ سٹیم پیپر کے اوپر اگر وہ دو لاکھ سے زیادہ ہے تو کوٹ فی لگا کے اس کو جو ہے وہ کیا کرے گا سامنٹ کرے گا اب ہم شروع کرتے ہیں بتا نہیں میں نے بسم اللہ پڑھی تھی کہ نہیں بسم اللہ رحمان الرحیم لیں جی یہ آگیا پارٹکولرز آف سیٹ آف تو بی گیون ریٹن سٹیٹمنٹ ویرین لیٹن سٹیٹ renamed مینے، جو چیوش منام ہے، بچیو منامت ہے توانی منامت ہے ان منامت ہے congratulations منامت ہے لئے که کم ندیگر بھی بھی امر بیگر بیگر میں بیگر بھی بید ویدیگران پیانی کنچنی بیگر بیگران ندیگر بیگر بیگرانی کابیی جنامان چیوش منامت ہے دون منامت ہے توانی منامت ہے بہتے چیوست آف ڈی ڈیٹ سوٹ ٹو بی سیٹو جو میرا خیال یہ ہے کہ جو میں نے کہانی سنائی تھی اور جو میں ایگزیمپلوں کے ساتھ میں نے چیزیں واضح کی تھی اس کے بعد آپ کو بڑے کانفیڈنس سے کہنا چاہیے کہ سر ناو آئی کینٹ ڈو ایٹ پھر بھی میں نے اس کو جو ہے آپ کے لیے ایزی الفاظ میں میں نے اس میں اس کو جو ہے آپ کے لیے جو ہے میں نے وہ لکھا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ذرا ہم ایک دفعہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے لے جی یہ آرڈر سکس رول ون جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ یہ کنڈیشنز ہیں سیٹ آف کی اگر وہ سیٹ آف کلیم کرنا چاہتا تو کیا ہے سب سے پہلے پلینٹیو کا سوٹ فرکاوری اور منی ہو ٹھیک ہے it will not matter that on the basis of what recovery is claimed for example a suit for recovery on the basis of negotiation is maintainable یعنی اس کا relief money recovery of money ہونا چاہیے وہ کس کی بنیاد پہ claim کر رہا ہے یہ matter نہیں کرے گا اس کے بعد دوسرا claim کیا ہے the money claim by a defendant is legally recoverable from the defendant legally recoverable ہونا چاہیے وہ time bar نہیں ہونا چاہیے وہ rest duty کٹا میں نہیں آنا چاہیے بہت پارٹیس must feel the same character in defendants claim to set off as they feel in plentive suit یہ میں آپ کو جو ہے وہ کروا چکا ہوں آپ کو بتا چکا ہوں اور میں آپ کو وہ بھی بات بتا چکا ہوں کیا بھلا کہ جہاں پہ جو ہے وہ ایک example دیکھے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں لیکن اب یہ جو illustrations ہیں تھوڑی سی مشکل لکھئی ہیں لیکن میری یہ عادت ہے کہ میں سب کچھ بتاتا ہوں تو اس کو بھی ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں بے شک آپ اس کو جو ہے example point of view سے ignore کر دیں لیکن ہم اس کو جو ہے وہ ضرور دیکھیں گے تو یہ illustration کون کون سی ہے A, B and H یہ کہہ A, B 2,000 روپیز 2,000 روپیز 2,000 روپیز یہ وسیحت کر رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد دو ہزار روپیہ جو ہے وہ کس کو دے دیا جائے میری جائداد میں سے کس کو بھی کو ٹھیک ہے اچھا پھر ساتھ کو یہ کہتا ہے کہ and and appoint C is executor اور C کو اپنا executor بھی appoint کرتا ہے کس حد تک کہ وہ میرے مرنے کے بعد کیا کرے B کو جو ہے وہ کتنے پیسے دے دے دو ہزار روپیہ دے ٹھیک ہے and residual locating کا مطلب کیا ہے دو ہزار روپیہ اس کو دینے کے بعد B کو باقی سارے کون رکھ لے C رکھ لے ٹھیک ہے سمجھا گی میری بات کی اچھا آپ فرض کریں A بھی مار گیا اور B بھی مار گیا ٹھیک ہے B dies اور D takes administration to be the fact اور D کو administration مل گی کہ وہ B کا دو ہزار روپیہ جو ہے اس کو کیا کروائے recover کروائے تو اب آپ غور کرو کہ وہ جو D administrator آ رہا ہے وہ representative capacity میں آ رہا ہے کس کا representative بن کے آ رہا ہے وہ B کا representative بن کے آ رہا ہے وہ دو ہزار روپیہ اپنی ذات کے لیے نہیں لے رہا ٹھیک ہے اچھا پھر آگے وہ کہتا ہے C پیز روپیز وان تھاؤزنٹ ایڈ شوز پی فار ڈی اب ایک نیا transaction ہے C نے جو ہے وہ اس نے بھی کیا کیا ہو ہے اس نے D کی جگہ پہ کہیں پہ ہزار روپیہ جو ہے وہ پی کیا ہو ہے اب فرض کریں D سو فار لگے سی اب D جو ہے وہ دعویٰ کر دیتا ہے کس کے خلاف C کے خلاف C cannot set off the debt of روپیز وان تھاؤزنٹ اگینز دی لگے C فار نیت C نو D fill the same character with respect to دی لگے C as they fill with respect to the payment of وان تھاؤزنٹ روپیز اب وان تھاؤزنٹ کے روپیز کے حد تک لیگل انٹیٹرمنٹ کا issue ہے وہ will کا issue ہے اور وہ ہزار مانگ رہے ہے یا کسی اور کے بہار پر مانگ رہے تو دونوں کا جو character ہے دونوں کی position ہے وہ same نہیں ہے ایک کسی کے ذات کے لیے مانگ رہا ہے تو لہٰذا یہاں پہ وہ rule apply نہیں کرے گا دونوں کا same character نہیں ہے same character کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ plaintive کہا جی میں نے اس کو دیئے اور defendant کہا جی میں نے اس کو دیئے اور defendant کہا جی کہ اس نے فیانے کے دینی ہے تو پھر وہ بات نہیں بنے گی ایک اور example ہے it dies interstate interstate کا مطلب ہے بغیر کسی وسیعت کے property چھوڑ کے مر جانا A مر گیا اور اس نے B کا debt بھی دینا تھا C کو administration مل گئی وہ کیا کرے A کی property کو کیا کرے وہ کرے administer کرے یعنی کرے manage کرے بیچے ورس ور ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو B تھا جس A سے کیا کرنا تھا debt لینا تھا اس نے کچھ حصہ بھی خرید لیا administration کے دوران A کی جو property تھی وہ بھی کچھ خرید لی اور کرزہ تو اس نے A کو پہلے دیا ہوا تھا اب کیا ہوا کہ C نے دعویٰ کیا B کے خلاف کہ بھائی تم نے یہ چیزیں خرید دیکھیں ایک طرف جو ہے وہ اس نے debt کا بات ہے جو اس نے زندگی میں لیا تھا اور ایک طرف جو ہے وہ assets خرید دیں ہیں تو دونوں کا character جو ہے وہ different ہے دونوں کا character اچھا جی سوری C filled two different characters one as a vendor to be ایک جگہ پہ وہ B کا vendor ہے اور دوسری جگہ پہ in which he sees B and other as representative to A ٹھیک ہے دونوں کا character different ہے تو صورت میں جو ہے وہ set of جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ایک جگہ پہ vendor کا role play کر رہا ہے اور دوسری جگہ پہ وہ A کا representative ہے کس طرح سے ہوا کیونکہ وہ administrator بنائے تھی اور دوسری جگہ پہ vendor کیا ہے کیونکہ اس کو بھیج ہیں چیزیں تو جو اس رول different ہے تو لہٰذا وہ جو debt وہ same character میں نہیں ہے تو وہ پھر جو debt وہ نہیں ہو سکتا set off نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ہو کے یعنی جب کر رہا ہے تو صورت میں وہ same character نکل آئے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ایک edge ڈی ایج ایج کے ا اور two departure form of b and c rupies 1000 پیا اے جو ہے وہ مانتا ہے یا اس نے دینی ہے پیسے کس کے بی اور سی کے کتنے 1000 پیا ٹھیک بی مر گیا بی مر گیا ٹھیک ہے یعنی جس کے پیسے لینے تھے اس میں سے ایک مر گیا living c survive اور c اب پیچھے c رہا گیا صرف partner کے طور پر a so c for a debt of rupies 1500 due in separate character اے نے 1500 rupies الادہ سے لینے تھے کس c سے تو اس نے c کے ساتھ against raba کر دیا اب یہاں پہ کیا c میں set of the debt of rupies ایک ہزار rupia ہاں یہاں پہ دیکھیں c ہے نا c کہتا ہے کہ جی اس نے جو ہے وہ پورے ہزار کا مالک بن گیا بی تو مر گیا ہے ٹھیک ہے تو اب c اس نے جو پندرہ سو rupia یہ نہیں لینا ہے اس کے against وہ کہہ سکتا ہے کہ جناب ہم دو partner تھے ہم نے اس سے ہزار لینا تھا دوسرا partner مر گیا ہے تو اب وہ ہزار میرا ہو گیا ہے تو یہاں پہ ان کا character سیم ہو جائے گا hope کہ آپ میری بات کی جو ہے وہ سمجھ آگے چلتے the defendant's claim must be for an ascertain sum of money یہ میں نے آپ پہلے بھی بتا دی ہے ٹھیک ہے یہ کمنٹری میں لکھی set of should be claim for a known and false amount regardless of whether it is admitted or denied by the plaintiff ٹھیک ہے وہ evidence کی بات ہے نا کہ plaintiff اس کو مانتا یا نہیں مانتا whether defendant claims is not ascertainable he cannot claim set off but his right to institute across suit will not be bar یہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ اس کا separate right اپنی جگہ پہ ہے اگر وہ set of نہیں claim کرتا تو تو set off will لگ گا لیکن اب ہم example دیکھتے ہیں c d and e example c کہ وہ کہتا ہے a su b on a bill of exchange a نے دعویٰ کیا b کے خلاف bill of exchange کی بنیاد پہ b alleges that a has wrongfully neglected to ensure b is good and is liable to him in compensation which he claims to set off جو b ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے میری جو good سی ان کو ان شور نہیں کیا تو لہٰذا مجھے compensation تلائی جائے the amount not being a certain able cannot be set off compensation جو ہے وہ certain able نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی وہ evidence کے بعد پتا چلے گا نا کہ کتنی compensation اس کو ملنی چاہیے تو لہٰذا set off جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اب ہم دیکھ وہ کہتا ہے اے سو بی ہون ای بل اف روپیز فائیو انڈرڈ اب وہ پانچ سو روپے کے لیے سو کرتا بی ہول ججمنٹ اگنس اے فار وان سو روپیز اور اے کی فیور بی کے حق میں ایک ہزار پی کی ججمنٹ ہے کس کے خلاف بی کے خلاف دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ رکبر ہونی چاہیے وہ کس بنیار پی ہوتی ہے یہ میٹر نہیں کرتا تو چاہے اس نے ایک ڈکری کے انڈر ہزار پی لینا تھا ہزار پی واضح تو لہٰذا اس کو پھر سیٹ آف کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور بھی کوئی اگزمپل ہے اس کی ہاں ای بھی ہے اب اے کمپنسیشن کے لیے سو کر رہا ہے اور بھی کہتا میں نے اس سے ہزار پی لینا اور سیٹ آف کلیم کر رہا ہے اس سو کر سکتا ہے دیکھیں سیٹ آف جو کلیم کر رہا ہے اس کا تو اس کیا کہتے ہیں کلیم پلینٹیف کی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر پلینٹیف کلیم کر رہا ہے بی می دو سو فار سون اے رکور بو سم ایز دیفنیت پی سکتا سکتا ہے لو بچو اس کی بھی میں نے آپ کو اگزمپل دے دی آگے یہ ہے لیگلی رکوریبل فرام دی پلینٹیف آر دیفنیت آر آر دیفنیت لیگلی رکوریبل اس کی میں آپ کو اگزمپل جو ہیں وہ میں نے آپ دے دی اور ایک جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ تھا کہ یہ رسی رسپونسیبیلٹی ہے یہ ذرا پڑھیں یہ نہیں پڑھا ہم نے لیگلی رکور فرام دی پلینٹیف آر دی پلینٹیف آر دی 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 ہے تو سارے ڈی کلیم کر رہا ہو اور اگر بہت سارے ڈی دی 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 ایک ان میں سنا این اگر سیپریٹ ڈی سیٹ آف اگنس این اگر یعنی میں آپ اس کو اگزمپل دی 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 اے اور بی نے مل کے دعویٰ کیا کس کے اگنس سی کے اگنس ہزار پہ کے لیے سی کن نٹ سیٹ آف اگر دی 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 سی کہتا ہے میں صرف اے سے پیسے لینے ہے کیا یہ ہو جائے گا سیٹ آف نہیں ہو جائے گا کیوں بھلا کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے دیکھیں دوسری الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ اے جو ہے وہ لیگلی جو ہے وہ سی جو ہے کیا وہ لیگلی بی سے رکبری کر سکتا نہیں خودی تو کہہ رہا میں اے سے لینے ہے چونکہ وہ سب سے لیگلی رکبر نہیں کر سکتا تو لہذا وہ سیٹ آف نہیں ہو سکتا یعنی جوائنٹ سب کی لائیبلٹی بن رہی ہو تو اس صورت میں ٹھیک ہے اچھا اسی طرح اے سو اینڈ سی فار روپیز وان سکتا ہے میں نے اس سے لینے ہے نہیں بی اور سی جو ہے وہ جوائنٹ لی انہوں نے اے سے پیسے نہ لینے ہو ٹھیک ہے آپ کو اس کی بات سمجھ آگئی آگے ہے میری بات سنے ریٹن سٹیٹمنٹ فرسٹ ہیرنگ یہ اس سے پہلے آنی ہے تو اسی وقت ریٹن سٹیٹمنٹ کے اس کو کلیم نہیں کر سکتا فرسٹ ریٹن سٹیٹمنٹ فرسٹ ریٹن سٹیٹمنٹ پہ آ رہی ہے اگر کوڈ نے اس کا ریٹن سٹیٹمنٹ کا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا تو اس کا مطلب فرسٹ ریٹن والا ٹائم بھی وہ آگے چلی گی ٹھیک ہے تو اگر اس نے نہیں کلیم کیا تو پھر ہمیں کوڈ یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ہے سیٹ آف مست بی سپیسیپکل پیلیڈ بائی مینشن دا مٹیریل فیکٹ ریکوائیڈ انڈر آرڈر سکس رول دو اینڈ فور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سیٹ آف چونکہ وہ پلینٹ کے لگتی ہے تو اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں اچھا اب میں آپ کو چیز بتانا چاہ رہا تھا وہ کیا تھا اچھا اب بات ہے سیٹ آف ہے اس کی ڈکری کیسے ہونی ہے اس کی ڈکری کیسے ہونی ہے اس کے لیے میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو کہتے ہیں میں آپ کو لے چلتا ہوں آہ آرڈ ٹوی میں آرڈ ٹوی آہ آرڈ ٹوی اور اس کا جو ہے نا وہ جو رول ہے اس کا آہ آہ انیس میں وہاں پہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے لے کے چلتا ہوں ڈکری ویل سیٹ آف is allowed یہ دیکھیں ویل دیفنیت has been وہ کہتا ہے کوٹ کا جو فیصلہ ہوگا نا ڈکری ہوگی اس کے اندر لکھا ہوگا پلینٹیف نے پچاس روپے لینے ہے دیفنیت نے سو روپے لینے ہے لہٰذا پچاس روپے کی اتک دیفنیت کے فیور میں ڈکری جاری کی جاتی اس کو کہیں گے سیٹ آف کی یا وہ یہ کہے گا کہ پلینٹیف نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کے پچاس روپے بنتے ہیں لہذا پچیس روپے کی سیٹ آف کے بعد پلینٹیف کے حق میں جاری کی جاتی ہے اچھا اس کے بعد ہے رول 2 اس کا اپیل فرام ڈکری ریلیٹن ڈکری پاس اینی سیٹ آف ایسی سیم پرین ایسی آف ایسی اپیل کا حق ہوگا جیسے وہ سیٹ آف کی ڈکری ہے ہی نہیں سارے آف سیٹ آف کی ڈکری سے اپیل والا کوئی رائیٹ متاثر نہیں ہوگا بچوں میں جو آخری بات بتانا چاہتا ہوں گھر سے سننا یہ چیز ہے جس کے اوپر میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا بچوں یہ چیز تھی نا یہ والی یہ تھا لیگل سیٹ آف جو ہم نے ابھی تک پڑھا اور آر ادروائز کا مطلب ہے سیٹ آف میں آپ کو بات دوں لاؤ تو وہ ہے جو واضح لکھا ہوتا ہے جو کہ واضح نہیں ہوتی یعنی جس کے بارے میں کوئی سٹیچوٹری لاؤ جو ہے وہ ایگزیس نہیں کرتا یہ لیتا میں جو بار بار جو ریلیف تھے اس سے انہوں نے جو جو ہے بنا دیا لیکن جو اس کی اصل پرنسیپل ہے وہ یہ ہے جو لیگل تینگ ہے جو ہے جس کے بارے میں لاؤ ایکزیس کرتا ہے اور ایکویٹیبل وہ ہے جو کہ جو کہ جس کے بارے میں لاؤ نہیں ہے اچھا ویسے ہم لیکچر سے ہٹ جائیں گے آپ کو بڑی مزیدار اگزیمپل دیں کہ میں اس کو وائنڈ آف کرتا ہوں لیکچر کو کہ ایک law equity میں فرق کیا ہے دیکھو میری بار سنو law آپ نے پڑھا عدل و انصاف عدل law ٹھیک ہے اور انصاف equity صحیح اب بچوں عدل و انصاف اب دونوں میں difference کیا ہے law کیا ہے اور عدل کیا ہے دیکھیں حضرت علی کے پاس دو عورت نے کہا میرا بچہ ہے دوسرے کہ میرا بچہ ہے حضرت علی نے کہا اس کو آدھ آدھ کر دو تو ایک عورت نے کہا کہ نہیں یہ تو میرا بچہ ہی نہیں ہے یہ دوسری عورت کو دے دیتے لیکن equity یہ تھی انصاف یہ تھا کہ انہوں نے کہا نہیں یہ ماں تھی یہ برداشت نہیں کر سکی اس لئے اس نے یہ بات کی لہٰذا یہ بچہ اس کو دے دیا جائے تو یہ law اور equity میں فرق ہے ہمارے ملک law ہے equity کم ہے equity کم ہے بہت سچا ہے لیکن وکیل نے کیس اتنا بگاڑ کے رکھ دیا ہوتا ہے وکیل جو ہے اس نے اتنا خراب کر دیا ہوتا ہے کیس کہ بجے دل کے ساتھ اس جھوٹے آدمی کی فیور میں ہمیں وہ ڈگری کرنا پڑتا ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہوتا ہمارے دونوں میں فرق دیکھ لیتے ہیں لیگل سیٹ آف میں اور ایکویٹی سیٹ آف میں فرق ہے میں نے آپ کے لیے لکھ ہے اس کا ریلیون لاؤ ہے آرڈر ایٹ رول سکس اور اس کا ریلیون لاؤ ہے آرڈر ٹوینٹی رول نائنٹی سب رول ٹری ہم کہہ سکتے کہ وہاں سے ہم آخذ کر رہے ہیں ویسے سپیسیفیکلی وہاں نہیں لکھا آ ٹھیک ہے اچھا جی لیگل سیٹ آف میں کیا ہوتا اماؤنٹ کلیم ایس سیٹ آف مست بھی اس سیٹ ایماؤنٹ ہوتی ہے اماؤنٹ جو ہے نا اس کا مطلب ہے ہم نے اوپر پڑھی ہے آ سیٹ آف کی وہ کوٹ اس کو اکوٹ سیٹ آف کے طور پر دے سکتا ہے کہ اس نے نہیں بھی سیٹ آف سیٹ آف سمجھ آئی میری بات کی یہ سیٹ آف کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کوٹ کی مرضی ہے کوٹ اس کو اکوٹ سیٹ آف کر دے دے اور کوٹ کی مرضی ہے جو یہ لکھ کہ یہ سیٹ آف نہیں تھا لہٰذا یہ ثابت نہیں ہو رہا یا یہ سیٹ آف بنتا نہیں کوٹ اس کو رفیوز کر دے تو اس کے بعد کیا جی نو نیڈ دیٹ لیگل سیٹ آف مست بھی ریزن آف سیم ٹرانزیکشن کلیم آف سیٹ آف مست بھی ریزن آف ایک اور فرق جو ہے نا اس میں وہ ڈیفرن ٹرانزیکشن سے ہو سکتے ہیں لیکن سیٹ آف کے لیے ایک ہی ٹرانزیکشن کے بارے میں ایک ہی ٹرانزیکشن سے ریلیٹیڈ اس کا سیٹ آف کا کلیم ہونا چاہیے نہ کہ ایک دروائیز جو ہونا چاہیے مثلا ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ پارٹنیشپ کیے تھی میں نے اس سے پانچ سو روپیہ لینا ہے دوسرا یہ کہتا ہے ہاں ہاں پارٹنیشپ تھی لیکن میں نے اس ہزار لینا ہے تو سیم ٹرانزیکشن کی بات ہو رہی ہے تو کچھ بھی ہو سکتے کاؤنٹر کلیم تو ایک طرف مینٹیننس کا دعوی ہے دوسرے ری سیچوشن کانیو کا ہے تو یہ کاؤنٹر کلیم ہوگی نا اور کاؤنٹر کلیم کے لیے کیا ہے کہ اس کو سیپرٹ دعوی کرنا پڑے گا وہ وہ ایک دعوی میریٹنس سٹیٹمنٹ کاؤنٹر کلیم جو ہے وہ نہیں کر سکتا اس کو کراس سوٹ کرنا پڑے گا یعنی کاؤنٹر کلیم کی صورت میں ہمیشہ کراس سوٹ ہی ہوگا لیکن سیٹ آف میں جہاں رول سکس کی کنڈیشن پھوری ہو رہی ہیں وہاں پہ اس کی مرضی ہے کہ وہ سیٹ آف کر لے یا وہ یا وہ کاؤنٹر کلیم کے طور پر اپنا سیپرر سوٹ کر لے اچھا بچو جو ڈکریز ہوتی ہیں ان کا بھی سیٹ آف ہوتا ہے آگے ہم چل کے رول ٹوئنٹی ون میں یہ پڑھیں گے کہ جہاں پہ دو لوگوں کی ڈکری ہوں تو کو سیٹ آف اچھا اب ہم پڑھ لیتے ہیں افیکٹ آف سیٹ آف یہ ہم ایسے پڑھ چکے ہیں اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں ایک اگزیمپل ہم نے دیکھ لی ہیں افیکٹ آف سیٹ آف وہ میں آپ بتایا تھا وہ پرینٹ کرائے گی سیٹ منٹ شیل افیکٹ از پرینٹ سوٹ سو اس تو اینیبل دا کو ٹو پرناونس افائنل جنجمی دین رسپیکٹ آف آف دی اروجینل گی آف سیٹ آف میں نے آپ دیکری بھی پڑھ سنائی آئیے بات دی شیل ناٹ افیکٹ دا لین اپاون دا مان دی 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 آف اینی پلیدر انس پلیدر آف اسے پیسے لینے ہیں اپنے سائل سے تو ان کا جو رائٹ ہے وہ سیٹ آف کی دیکری ان کا اس رائٹ کو ڈیفیڈ نہیں کرے گی بلکہ اس رقم کے اوپر لین رکھ سکتے ہیں جب تک ان کے پیسے ان کو نہ مل جائیں یہ ترہ ایمپورٹن نہیں تھا جس روز ریلیٹن جو ہوگی تو اب جب ڈیفینڈ جو ابل جواب یعنی سٹیٹمنٹ دے گا تو اس پہ بھی وہی پرنسیپل اپلائے ہوں گے جو ریٹن سٹیٹمنٹ کے اوپر اپلائے ہوتی اگزیمپل ساری آپ کو میں نے پڑھا دی ہیں اب جو ہے وہ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے بچو یہ میں آپ کو ادھر پڑھا چکا ہوں کیا کہتے ہوں اس کو جب ہم نے پلینٹ کو پڑھا تھا پلینٹ کو ہم نے آرڈر سیمن جو ہے وہ جب ہم نے پڑھا تھا ہم نے وہاں پہ اس چیز کو بھی دیکھا تھا کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے بھی وہ بھی میرا خیال اس ہی کے قریب قریب بھی تھا وہ جو ہم ہر ایک اس کا لیدہ لیدہ کاز آف ایکشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہا ہو کسی طرح یہ جو آج ہم پڑھ رہے تھے وہ جو ادھر ہم پڑھ رہے ہیں جو ہم پڑھنے لگے تھے رول سیمن ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ بھی تو وہی ہے اس نے مختلف گراؤنڈز لیئے ہیں یعنی سیٹ آف کی گراؤنڈز علیہ دا لکھے تھا اور جو باقی پلیٹیف کا کلیمز ہے اس کو وہ پلیٹیف جو پچاس روپے کہتا یہ میں نہیں دینے لیکن میں اس سے سو روپیہ لینے ٹھیک تو یہ سیٹ آف کیس تو بنت ہے لیکن اس کو جو وہ deny کر رہے ہے اس کی گراؤنڈز علیہ دا لکھنی پڑھیں گی اور اپنے سیٹ آف کی اس کو گراؤنڈز علیہ دا لکھنی پڑھیں گی اور اگر وہ کوئی اور کلیم بھی کر رہے ہے تو اس کی گراؤنڈز لگا لکھنی پڑھیں گی دوبارہ پڑھ رہا سیٹ آف فانڈز آف سیٹ آف سیٹ آف سیٹ آف فانڈز فانڈز آف سیپریٹ آف دیسٹنگ فیکٹ سیٹ آف سیٹ آف سیٹ آف وہ اپنی ہر گراؤنڈ جس کو وہ دیفنس جو اپنے ریلیف کے لیے اس کو اسٹیبلش کرنا چاہتا اس کی گراؤنڈ کو تو اس کو وہ سپریٹ آف سیٹ آف کلیم 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 می بھی ریز دیفنڈ اپلیٹ ایز دیس میں بھی ریٹن سٹیٹ ٹھیک ہے دیکھیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دیفنس میں دعویٰ دائر ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس نے کیا کیا ریٹن سٹیٹ دینی ہے تو وہ اپنے ریٹن سٹیٹ میں دیفنڈ نہ صرف وہ گراؤنڈ لے سکتا ہے جو دعویٰ سے پہلے تھی بلکہ دعویٰ کے بعد بھی کوئی گراؤنڈ ہے تو اس میں کیا اس کو شامل کر سکتا ہے اسی طرح اگر پلینٹیف نئے ریٹن سٹیٹمنٹ جمع کروانی ہے تو وہ بھی اس میں سیٹ آف کی اپنی گراؤنڈ سے لے سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ نہیں لے سکتا دونوں نے اپنی گراؤنڈ اپنی اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ میں لکھ دینی ہے اس نے دفینس کی عدتک دفینڈ نے لکھ دینی ہے اور پلینٹیف نے سٹ آف کی عدتک لکھ نئے آگے رول نائن کہتا اس کے بعد بس یعنی آپ وہ نیو گراؤنڈ اس نے لکھنی تھی نئے لکھ تو نہیں لکھ سکتا لیکن کوٹ اس کو کس ڈال سکتا ہے میں تمہیں amend من کی ان order 6 rule 17 اجازت دیتا ہوں یہ سوچتے ہو کہ یہ real controversy کو determine کرنے کے لیے amendment ضروری ہے اور for the justification of the case ضروری ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں لیکن کیونکہ تمہاری negligence ہے تمہیں شروع میں یہ چیز عمل کر لینی چاہیے تھی تو لہٰذا میں تمہیں اس determine condition کے ساتھ اجازت دیتا ہوں کہ تم ہزار پی cost ضروری ایک کسی بھی پارٹی کو statement کا کہہ سکتا ہے یہ بھی بھل کل بھئی ہے سیٹ آف کے سلسلے میں اگر court سمجھ تھی ہے کہ بھئی یہ جو ہے اس کی مزید explanation آنی چاہیے تو court order کر سکتی ہے اس کو جواب بھی بھول لاجاتا ہے کہ court کہہ سکتی ہے دوسری پارٹی کو کی آپ جمع کروائیں تو یہ تھا سب سیک ون پلی نگ یہ سیٹ آف بھی ختم ہو گیا میں صرف آپ کو پوائنٹ آف بھی اس سے نہیں کرواتا میں آپ کو ایک اچھا سکسیسفل لائر بھی دیکھنا چاہتا ہوں اس لئے میں آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں بچوں اس سے آگے جو کچھ بھی ہے وہ ہم پڑھ چکے دوبارہ بتا رہا ہوں اس سے آگے جو کچھ بھی ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں مثلا یہ دیکھیں رول ٹین ہم نے پڑھا تھا اس کے ساتھ ملا کے جب وہ نہیں دے گا تو کیا ہوگا پرسیجر ون پارٹی فیل تو پریزنٹ ریٹن سٹیٹمنٹ اور کال فار بائی کوٹ بھی ریٹن سٹیٹمنٹ is تو رکوائیڈ فریم تو پریزنٹ سیم ویدن ٹائم فکس بائی کوٹ کوٹ میں پرناؤنس ججمنٹ کی مرضی ہے وہ ریٹن سٹیٹمنٹ نہ آنے کے بعد ججمنٹ آنناؤنس کر دے اور ایک سچ آرڈر ریلیشن تو سوٹ یا اس کو آگے پروسیڈ کر لے اب بچو اگر کوٹ نے ججمنٹ آنناؤنس کر دی تو وہ ڈکری ہوگی اور اس کے اگینس کیا کرے گا اپیل لائی کرے گی لیکن اگر کوٹ نے آگے پروسیڈ کر لیا تو اب بات یہ ہے کہ کوٹ نے جو اس کا ریٹن سٹیٹمنٹ کا رائٹ کلوز کی ہے اس آرڈر کے اگینس کیا ریمڈ لائی کرے گی تو بچو اس کے لئے میں آرڈر 43 میں لے چلتا ہوں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کہتے ہیں آرڈر اپیلیبل ہے یعنی یہ آگیا ٹھیک ہے اچھا آپ کی اطلاق لئے ارز یہ امیٹ ہو چکا ہے یہ ویلاغ لیکن یہ بی کلاس ہے اینی آرڈر انڈر آرڈر ٹین رول آرڈر پرونانس ججمنٹ اگینس پارٹی اس نے یہی پر بازے کر دیا اس نے کہا کہ اگر ججمنٹ پرونانس کرتی ہے آرڈر ایٹ آرڈر ایٹ کے تحت یعنی وہ ججمنٹ آرڈر کیا ہو جائے گا وہ اپیلیبل ہو جائے گا اور وہ اپیل کون سے آرڈر کے تحت ہو کی وہ آرڈر ٹوانٹی ٹری سب ون اور اس کا یہ جو ایب ہو ہے اچھا یہ بات سنو یہ آرڈر رول گیارہ جو ہے یہ فرد پتہ جو ہے یہ میں نے آپ کو بڑی اچھی طرح سے ادھر پڑھایا تھا یہ آرڈر سیمن اور رول نائنٹین یاد کریں کہ میں نے آپ کو بڑی اچھی طرح سے جو ہے وہ پڑھایا تھا فرد پتہ دکھائی تھی تو اگزیکٹلی اب ڈیفینڈنٹ نے اسی طرح کرنا ہے اس نے اپنا فرد پتہ یعنی اڈریس سرویس وہ لکھ کے دینی ہے اور اگر وہ کل کو امنڈ کرتا ہے ہم کو تو بھی اس نے بتانا ہے اور پھر جو آرڈر سیمن میں رول بیس چوبیس اور پڑھے تھے وہ یہاں پہ بھی اپلائی ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو آپ ساری سمجھ آجے گی فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ اس وقت میں نے اس کو روپیٹ کر دیا ہی ہی ناٹ ڈیفینڈنٹ اور پر اتر کیا تھا اگر وہ نہیں دیتا تھا تو کیا تھا اس کا دعوی کو کوئی کوٹ اس کا دعوی خارج کر سکتا ہے پینٹ اگر فرد پتا نہیں دیتا یاد آیا آپ کو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اچھا کوٹ یہ سوم اٹو بھی کر سکتی کسی پارٹی کی اپلیکیشن کے اوپر بھی یہ کام کر سکتی اگر وہ فرد پتا نہیں دیتا اس کے پر بچوں بلکل اسی طرح جیسے ہم نے دیفینڈنٹ والے کیس میں پڑا تھا اس میں رول تھا رول 26 تھا اور پھر ایک بندے کا نام بھی لکھا ہوگا جو کوٹ میں آکر بتائے آرڈر سکتی ہے اسی طرح سیم پرمیان ادھر رول دینا ہے اپنی لیس جمع کروانی ہے اس نے اڈریس اپنی لگ لکھ دینا ہے اور جو بندہ آکے اطلاع دے گا اس کو بھی بتانا ہے پھر اس کے بعد اگر وہ بیچ میں جمع کر سکتا ہے اچھا اس کے ایڈ ہوگی وہ یہ ہے اگر وہ لیس ایڈر نہیں دیتا تو اس کا دیفنس کیا ہو جائے گا سٹک آف ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر بعد میں لیس ایڈر لے آتا تو اس کا دیفنس اس کو ریس ٹور بھی کر سکتا ہے تو بچوں میں اس لیے شارٹ کٹ مار سمجھ آگی ہے ٹھیک ہے اچھا تو آپ میں سے کچھ لوگوں کا اطراز ہے کہ سر آپ لمبی لیکچر کیوں ریکارڈ کرتے ہیں تو میں کیا کروں کہاں سے شارٹ کٹ مار رہاں میرے تو کوشی یہ ہوتا ہے کو اچھ طرح سے تنمی کر سکو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا تھینک سو مچ اللہ حفیظ